نہ امریکہ نہ روس اور نہ ہی چین کی بوتے کی بات بھارت بنا رہا دنیا کی سب سے خطرناک مسائل ڈی آڈیو اور اسرو کے خلاصے سے دنیا میں کھل بھلی بھارت کے پاس ہے ہائپر سونک مسائلوں کا مہا بھلی دوستو جب فائیو میک یعنی آباز سے پانچ گھنی رفتال سے اڑنے والے مسائل بنا کر چین اتراؤ رہا تھا اور دنیا حیران تھی تب امریکہ نے جو خلاصہ کیا تھا اور اس کے بعد پوری دنیا کے ہوش ٹھکانے آگئے کیونکہ یہ خلاصہ چین پر نہیں بلکہ بھارت کو لے کر تھا جس سے پوری دنیا میں کھل بھلی مچ گئی امریکہ نے کہا کہ چین چھوڑیے بھارت ہائپر سونک مسائلوں کا باپ بنا چکا ہے اور دوستو اب اس بات پر خود ڈی آڈیو نے مہار لگا دیئے کہ ہاں وہ ہتھیار بنا چکے ہیں جو چین کو کھڑے کھڑے راک کر سکتا ہے اور پاکستان جیسوں کی تو بسات بھی نہیں ہے بڑی بات یہ ہے کہ دوستو اسی دوران بھارت کے سپیس ایجنسی نے بھی ایک ایسی خبر دے ڈالی جس سے خود امریکہ کے پیٹ میں بل پڑ چکا ہے کیونکہ بھارت وہ راکٹ بنا چکا ہے جو بنا تو سیٹلائٹ چھوڑنے کے لیے ہے لیکن اگر ضرورت پڑی تو دشمن کی کھیمے میں تباہی بھی لاسکتا ہے تو دوستو آخر بھارت وہ کونسا پرمہاستر بنا چکا ہے اور انترکش میں بھارت کے سپیس ایجنسی نے کیسے دنیا کی نیند اڑا دی ہے اور دوستو بھارت نے یہ دونوں ہی مہا شکتشالی تقنیق آخر کیسے ڈبلپ کر لی ہے کیا روس سے بھارت کو سپورٹ ملا ہے یا پھر اسرائیل نے اس میں کچھ مدد کی ہے یا پھر بھارت نے سودیشی اس طر پر ان کو ڈبلپ کیا ہے اور سب سے بڑی بات یہ کی دونوں ہی چیزیں اب دنیا کے سامنے کب آنے والی ہیں دونوں یہ باتیں آپ کو اس خاص ویڈیو میں بتانے والا ہوں جو آپ کا دل گارڈن گارڈن کر دیں گی دوستو اس وقت روس اور یوکرین کی بیچ سنگرام چل رہا ہے تو ان دنوں بھارتی نو سینہ چین کو لے کر سب سے بڑے ہائی الٹ پر ہیں چین کو لے کر حالی میں خلاصہ ہوا کہ چین نے اپنے اتحاس کا سب سے بڑا انفرسٹرکچر بھارت سے لگتی سیموں پر کھڑا کر دیا ہے چین بھارت کو یوکرین یدھے میں بزی مان کر لے سی پر بڑی گھس پیٹ کرنے کی یوج نہ بنا رہا ہے حالانکہ چین نے ایسا کیا تو یہ اس کی سب سے بڑی غلطی ہوگی کیونکہ مودی سرکار نے پچھلے دنوں ہوئے خونی سنگش کے بعد بھارتی جوانوں کو فری ہینڈ دے دیا ہے تو وہیں دوستو بھارت اب بڑی تیاری کر چکا ہے ایک طرف جہاں بھارت سپرسونک ڈرونز کو لے سی پر تینات کرنے کی یوج نہ بنا رہا ہے تو وہیں دوسری اور جنرل پرپس بم جیسے گھاتک ہتھیاروں کا ڈپلائمنٹ سیما پر کیا جا رہا ہے تو وہیں اب بھارت ایک اور ہتھیار کو لے سی پر تینات کرنے کا فیصلہ کر چکا ہے یہ ایک ایسا ہتھیار ہوگا جس کے بارے میں پاکستان چھوڑیے چین نے بھی کبھی دیکھا نہیں ہوگا نہ کبھی سنا ہوگا اور جس طرح سے بھارت کا یہ نیا ہتھیار کام کرتا ہے چین نے ایسی کلپنا بھی نہیں کی ہوگی دوستو بھارت کے اس سے نئے اور حیران کر دینے والے ہتھیار کے بارے میں میں آپ کو بتانے والا ہوں لیکن اس سے پہلے دوستو اگر آپ کو انڈین ڈیفنس انڈین سپیس اور بھارت کے سپر ویپنز کے بارے میں اور جاننا ہے تو کوئی بک کیا پھر آرٹیکل کھول کر پڑھنے کی درکار نہیں ہے آپ ایسی کوئی بھی جانکاری کبھی بھی اور کہیں بھی لے سکتے ہیں وہ بھی سنتے ہوئے جی ہاں دوستو کوکو ایفم پر جس میں بک سمریز بائیوگرافیز اور کورسس موجود ہیں یہاں پر بھارت کے نیوکلیر سپر پاور بننے پر بہت خاص آڈیو بک ہاؤ انڈیا بیکمہ نیوکلیر پاور بھی موجود ہے جسے آپ ہندی انگلیش اور کئی ساری ریزنیل لینگویجز میں بھی سن سکتے ہیں دوستو کوکو ایفم انڈیا کا لیڈنگ آڈیو شو پلیٹ فارم ہے 4000 پلس کانٹینٹ لائبریری کے ساتھ ہم کے پریمیم شوز کو سننے کی قیمت ہے 399 روپے پر ایئر پر آپ سبھی کے لیے کوکو ایفم کے طرف سے سپیشل آفر ہے اور وہ ہے 50% کا سیدھا ڈسکاؤنٹ یہ آفر پہلے 200 یوزرز کے لیے ہی ہے اگر آپ میرا کوپن کوڈ M.U.K.E.S.H.50 استعمال کرتے ہیں تو پھر آپ کی کوسٹ پڑے گی 199 روپے پر ایئر تو ضرور اسے چیک آؤٹ کریے لنک نیچے ڈسکرپشن میں ہے چلیے دوستو اب آپ کو بھارت کی سپیس ایجنسی اسرو کے اس پاراکرم سے رو برو کرواتا ہوں جو پلک چھپکتے ہی چین کے توتے اڑا دے گئی اسرو کے راکٹ کے طاقت نے ہلائی امریکہ کے چولے اسرو کا سوپر راکٹ کر سکتا ہے چین میں مہا وناش دوستو امریکہ چین اور یورپیہ دیشوں کو دھتہ بتاتے ہوئے بھارتی انترکشن سندھان سنگٹھن اسرو نے ایسا سپیس شٹل بلایا ہے جو دوبارہ اپیو کیا جا سکتا ہے نام ہے ری یوزیبل لانچ ویکل یعنی آر ایل وی اسے آر بیٹل ری انٹری ویکل او آر وی بھی کہا جاتا ہے بہت جلد اس کی ٹیسٹنگ ہونے والی ہے اسے ایک ہیلیکوپٹر سے زمین سے تین کلومیٹر اوپر لے جایا جائے گا اس کے بعد وہاں یہ خود نیچے آئے گا اور رنوے پر خود ہی یعنی آٹومیٹک طریقے سے لینڈ کرے گا اگر اس میں یہ سفل ہو گیا تو بھارت انترکشمی نے صرف سیٹلائٹ لانچ کر پائے گا بلکہ بھارت کے آسمان کس رکشہ بھی کر پائے گا دوستو ایسی ہی تقنیق کا فائدہ امریکہ اور روز بھی اٹھانا چاہ رہے ہیں لیکن وہ بھی بھارت جیسے تقنیق ڈیولپ نہیں کر پائے وہ ایسے یعنی کے ذریعے کسی بھی دشمن کے سیٹلائٹس کو اڑا سکتے ہیں ڈیریکٹڈ اینجی ویپن چلا سکتے ہیں یعنی ارجہ کی کیرن بھیج کر دشمن کے سنچار تقنیق کو ختم کر سکتے ہیں بجلی گریڈو را دینا یا پھر کسی کمپیوٹر سسٹم کو نسٹ کر دینا بھارت بھی یہ کام اس سیان کے ذریعے کر سکتا ہے بڑی بات یہ ہے کہ اس سے بار بار راکٹ بنانے کا خرچہ کم ہوگا یہ سیٹلائٹ کو انترکش میں چھوڑ کر واپس آ سکتا ہے تاکہ دوبارہ اوپیو کیا جا سکے اس سے سپیس مشن کی لاغت کم سے کم دس گناہ کم ہو جائے گی آر ایل وی دو اسٹیج کا سپیس کرافٹ ہے پہلا ری یوزیبل پنک والا کرافٹ ہوتا ہے جو آر بیٹ میں جاتا ہے جس کے نیچے ایک راکٹ ہوتا ہے جو اسے آر بیٹ تک پہنچاتا ہے ایک بار آر بیٹ میں پہنچنے کے بعد سپیس کرافٹ انترکش میں سیٹلائٹ چھوڑ کر واپس آ جاتا ہے اور تب اس کا استعمال ملٹری کے کاموں میں کیا جا سکتا ہے دوستو اس طرح اگیانک لگاتار ایسی تقنیکوں پر کام کر رہے ہیں جو بے حج جٹل ہے اور اسی بات سے دنیا کے تمام دیش شہران پریشان ہے تو ان دیشوں کا چین اور سکون چھیننے کے لیے ڈی آر ڈیو نے خود سامنے آ کر بڑا اعلان کیا ہے ویسے دوستو اس سے پہلے آپ کو بتا دو کہ روس اس وقت ہائپرزونک مسائل کنجھل اور زرکون جیسے ہائپرزونک مسائل بنا چکا ہے جو کیول پانچ منٹ میں لندن کو نشانہ بنا سکتی ہے یعنی یورپ کو سمللے کا موقع بھی نہیں ملے گا کیونکہ امریکہ اور پورے یورپ کے پاس ایسا کوئی ایئر ڈیفنس سسٹم نہیں ہے جو اسے روک پائے دوستو پشمی ایکسپرٹ بھی روس کی اس طاقت پر سوال تو اٹھاتے ہیں لیکن یہ بھی کہتے ہیں کہ ہائپرزونک مسائل کو ٹریک کرنا اور اسے انٹرسپٹ کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ ان مسائلوں کا لانچ اتنا تیز ہوتا ہے کہ ٹارگٹ کو ہٹ کرنے کے بعد ہی اس کا پتہ چلتا ہے دوستو پچھلے سال امریکہ نے بھی زرکون کی اسی طرح کی ایک مسائل کا پرکشنڈ کیا تھا لیکن وہ پوری طرح سے سفل نہیں ہو پایا تھا اور دوستو یہی سے سوال اٹھتا ہے کیا آپ بھارت کے پاس بھی کوئی ایسا مہا وناشک ہتھیار ہے کیا بھارت بھی ہائپرزونک دنیا میں قدم رکھ چکا ہے کیا بھارت ایک ہی جھٹکے میں چین جیسے ناپاک پڑوسی کو جواب دے سکتا ہے تو دوستو اس معاملے میں سارا امریکہ کے شیش سانسا جیک ریڈ کی بات کو سن لیجئے جنہوں نے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ ایڈوانس ٹکنالوجی کے کشیطر میں اب امریکہ اتنا پرباوشالی نہیں ہے جتنا بھارت ہے بھارت اور روس نے ہائپرزونک ٹکنالوجی میں کافی ترقی کر لی ہے ریڈ نے کہا کہ امریکہ اس وقت نیوکلیٹ ریٹ کے کمپیٹیشن کا سامنا کر رہا ہے تو وہیں دوستو پچھلے سال امریکہ کے جوائنڈ چیف آف سٹاف کے اپادھکش جنرل جان ہائٹن نے بھی ایک سنسنی خیز دعویٰ کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ چین کسی دن امریکہ پر اچانک پر مانو حملہ کر سکتا ہے ہائٹن کے مطابق بیجنگ نے آواز کی گتی سے پانچ گناہ تیز گتی سے میسائل لانچ کی ہے حالکہ دوستو اس کے بعد جو کچھ بات سامنے آئی اس نے پوری دنیا کو ہلا دیا ہے اور وہ یہ کی بھارت نے دھونی کے رفتار سے کوئی ایک دو گناہ رفتار والی نہیں بلکہ پورے تیرہ گناہ تیز رفتار والی ہائپرسونک میسائل بنا لی ہے یعنی دوستو چین کی فائیو میک والی ہائپرسونک میسائل اور روس والی ٹین میک والی ہائپرسونک میسائل سے بھی تیز اور بہت خطرناک ٹھیک سے کہا جائے تو بھارت نے چین اور امریکہ والی میسائلوں کا باپ نہیں بلکہ دادا بنا ڈالا ہے اور اب اس پر خود دی آئی ڈیو نے موہر بھی لگا دی ہے حالکہ دی آئی ڈیو نے سپیٹ کے معاملے میں کچھ بات چھپا لی بس اتنا ہی کہا کہ پانچ سے چھ سالوں میں ہم اپنی پہلی ہائپرسونک میسائل بنا لیں گے بھارت کا برمہوز پروجیکٹ کافی صحیح چل رہا ہے اس نے سب سے اچھے سب سے تیزار سب سے شکتی شالی آلدھنک سٹرائکر ہتھیار بنا لیا ہے بھارت کا یہ پہلا ہائپرسونک لائیڈ ویکل ہوگا بڑی بات تو یہ ہے کہ دوستو باقاعدہ امریکی سنسد نے اپنی ستنتر ریپورٹ میں کچھ دن پہلے اس کا صاف صاف ذکر کیا تھا ریپورٹ میں کہا گیا کہ بھارتوں نے چنیندہ دیشوں کے لسٹ میں شامل ہے جو ہائپرسونک ہتھیار بنا چکا ہے امریکی سنسد کی کانگریشنل ریسرچ سرویس نے اپنے ریپورٹ میں کہا کہ بھارت اپنے دوست روس کی مدد سے ودھن سے مچا دینے والی برمہوز ٹو مسائل بھی تیار کر رہا ہے بھارت نے میکس ٹیون کے رفتار سے چلنے والی ہائپرسونک کروز مسائل برمہوز ٹو کو وکست کرنے کے لیے روس کے ساتھ قرار کیا ہوا ہے جسے بنانے کا ٹارگٹ باقاعدہ سال دوہزار سترہ کا ہی تھا مطلب دوہزار سترہ تک کی بھارت کو برمہوز ٹو مسائل بنا لینی تھی لیکن روس کے چلتے بھارت کے یہ کارکرم تھوڑا لیٹ سے چل رہا ہے اور اب سال دوہزار پچیس سے دوہزار ٹائس کے بیچ بھارت اس وناشک ہتھیار برمہوز ٹو کو بنانے میں کامیاب ہو جائے گا ویسے دوستو بھارت اس ہتھیار بھارت کو لے کر کوئی زیادہ خلاصہ نہیں کر رہا ہے مطلب ہو سکتا ہے کہ بھارت اپنے یہ مہاویناش کا سامان بنا کر سرخشت رکھ چکا ہو بھارتی مثال پروگرام پر چوکانے والا خلاصہ بھارت کے مثال کے رفتات سے ہلی دنیا ٹینشن میں آیا امریکہ چین کے اُڑے ہو دوستو امریکہ نے جو خلاصہ کیا ہے وہ خود ڈی آر ڈیو کے اعلان سے میل کھاتا ہے امریکہ سنسد میں بھارتی مثالوں کو لے کر جو ریپورٹ پیش کی گئی ہے اس میں سب سے چوکانے والی بات یہ ہے کہ بھارت اپنے ہائپرسونی ٹیکنالوجی ڈیمنسٹریٹر فیکل پروگرام کے تحت اکسودیشی اور دہور ایروپ سے سکشم ہائپرسونی کروز مثال بھی وکست کر رہا ہے جون 2019 سے ستمبر 2020 کے بیچ بھارت نے چھے سکیم جٹ کا صفحل پرکشن کیا تھا دوستو اس سکیم جٹ انجن ہوا میں موجود اکسیزن کا اپیوپ کر کے تیزی سے اڑتا ہے اس سے اسے ایک تیہ گتی اور اچائی ملتی ہے اس سمسائل کی رفتار 6126 سے 12,250 کلومیٹر پہ تھی گھنٹا ہو جاتی ہے بھارت کی HSTDV کا پرکشنال 20 سیکنڈ سے بھی کم سمیہ کا تھا اور تب اس کی گتی قریب 7500 کلومیٹر پہ تھی گھنٹا تھی یعنی سارے سات میک کی رفتار مل چکی تھی بڑی بات یہ ہے کہ دوستو روس اور بھارت مل کر برمہوس ٹو ہائپرسونک مسائل بنا رہے ہیں اس میں وہی سکرمجٹ انجن لگایا جا چکا ہے جو اسے شاندار گتی اور گلائٹ کرنے کی شمطہ پردان کرے گا اس مسائل کرین جد اکتم 600 کلومیٹر ہوگی لیکن اس کی گتی بہت زیادہ ہوگی یہ میک سیون یعنی 8,575 کلومیٹر پہ تھی گھنٹی گرفتار سے دشمن پر دھاوہ بولے گی اسے جہاز پنڈو بی ویمانیہ زمین پر لگائے گے لانچ پیٹ سے داگا جا سکے گا دوستو امریکی ریپورٹ کے مطابق بھارت قریب بارہ ہائپرسونک پون سرنگوں کا سنچالن بھی کر رہا ہے اور 13 میک کی رفتار کے ساتھ پرکشن کرنے میں بھارت پوری طرح سسکشم ہے 13 میک کا مطلب ہے آباس کے رفتار سے 13 گناہ زیادہ رفتار جہاں تک چین تو کیا امریکہ بھی نہیں پہنچ پایا ہے دوستو حقیقت یہ ہے کہ بھارت کا مثال کائرکرمہ پاکستان کو نہیں بلگی چین کو لے کر رہے اور لداخر عروناچل پردیش میں جس طرح سے چین کے سینک لگاتار بھارت کو آنکھ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں اسے بھارت چنتا کے نظریہ سے دیکھ رہا ہے وہیں اب جب کی پتہ چل گیا کہ چین کے پاس ہائپرسونک ہاتھیار آ چکا ہے تو بھارت بھی تیزی کے ساتھ وناشکاری برمہاستر وقصت کر رہا ہے بھارت کے ویگانکوں نے ہائپرسونک ہاتھیاروں کے سپیڈ کو لے کر چین اور امریکہ کے ویگانکوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے امریکہ اور چین کے ہائپرسونک ہاتھیار جہاں ہوا کی رفتار سے پانچ گناہ تیز رفتار سے بھار کرنے میں سکشم ہیں وہی بھارتی ویگانکوں نے جو ٹیسٹ کیا تھا اس میں ہاتھیار کے رفتار ہوا کے رفتار سے چھ گناہ زیادہ تیز تھی یعنی چین کی ہائپرزونک ہتھیار سے بھی زیادہ تیل دوستو ہمارے اس ریسرچ پر آپ کو کیا کچھ کہنا آئیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ہاں دوستو آپ کوکو ایف ایم کو ڈاؤنلوڈ کرنا مت بھولیے گا لنک ڈسکرپشن میں ہے اور میرا کوپن کورڈ M.U.K.E.S.H.50 یوز کر کے پچاس فیصدی کے سیدھے ڈسکاؤنٹ کا فائدہ اٹھا لیجئے